ہیلو فرنڈز ہیپی کروچوت آج اس ویڈیو میں نے کروچوت میک اپ لک کریئٹ کیا ہے جو بہت ہی ایزی اور سیمپل ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے فیس پہ سی ٹیم کر لیا ہے اور میں لگا رہے ہوں پرائیمر اور میں یہاں پہ سب سے پہلے آئی میک اپ کر رہے ہوں تو میں نے یہاں پہ آئی بیس کی جگہ لگایا ہے کریلون کا بیس اور میں لے رہی ہوں یہاں پہ خودا بیٹو کا آئی شیڈو پیلیٹ سب سے پہلے میں نے بلکل لائٹ براؤن کلر لیا ہے جو میں کریز پہ لگا رہے ہوں ہم اس کو اچھے سے مرش کر رہے ہوں اس کے بعد میں پنک شیڈ لگا رہے ہوں آنڈر کورنر میں آئی میک اپ پہلے کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم آئی شیڈو لگاتے ہیں تو اس کے جو پگمنٹس ہوتے ہیں وہ نیچے گر جاتے ہیں اور جو ہم پہلے اگر فاؤنڈیشن لگا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے فاؤنڈیشن سارا خراب ہو جاتا ہے آم میں انر کورنر میں وائٹ بیس لگا رہے ہوں جس سے کہ میں جو نیکسٹ شیمر لگا ہوں گی وہ میرا پوپ آؤٹ ہو کے دیکھیں آم میں لے رہی ہوں سویس پیٹی کا پیگمنٹس جو لگانے میں بہت ہی سموتھ ہے ایزی ٹو اپلائے ہے پیگمنٹس کو جدی ہم برس سے لگاتے ہیں تو وہ اچھے سے اپلائے ہوتا ہے اب اس کو آؤٹر آئی شیڈو کے ساتھ اچھے سی مرچ کر دینا ہے جسے کی پیگمنٹس کی لائن الگ سے نہ دیکھیں اب میں یہاں پہ لیکمی کا لیکپڈ لائنر لگا رہے ہوں اب بس جو بھی لائنر ہو آپ لگا سکتے ہیں اب میں یہاں پہ گریلون کے کلر کرکٹری بزار گریلون کے بیس اور لیکمی کے ہائی لیٹر تینوں کو اچھے سے مکس کر کے اپنے فیس پہ اپلائے کر رہی ہوں ہم چاہے تو ان کو الگ الگ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن تینوں کو ایک ساتھ ملا کے کرنے سے ہمارے ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور ہمارے جو اپلیکیشن ہے وہ بھی پرپر ہو جاتی ہے یہاں پہ میں نے دیمپ مینڈی بلینڈر لیا ہے اس لئے ہمارے جو بلینڈنگ ہے وہ پرپر ہو جاتی ہے یہاں پہ میں فلوما کا فاؤنڈیشن ازیہ ہائی لیٹر کے لیٹر میں لے رہی ہوں جو میرے بیس سے دو شیڈ لائٹ ہے اور میں اس کو بھی بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں اب میں یہاں پہ فلوما کا ہی کامپیکٹ یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی کامپیکٹ ہو آپ کو یوز کر سکتے ہیں انڈر آئی کے لیے میں نے یہاں پہ پرپنگ لائٹ شیئر لیا ہے میں یہاں پہ لیکمی کا کاجل یوز کر رہی ہوں یہ بہت ہی سموتھ ہے ڈھارک ہے پرسنلی مجھے بہت پسند ہے یہ کاجل اب میں یوز کر رہی ہوں نائکا کا مسکر آئی بروز کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے پی سی برینڈ کا آئی برو پر جو بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے جو بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے جو بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے یہ ہے سویس پیٹی کا کانٹرنگ پڑڈک ہے اوہ یہ تو ٹوڈک ہے اب کیا کریں آئی دیا میں سویس پیٹی کی لپسٹک سے ہی کانٹرنگ کروں گی اب اس کو اچھے سے مرچ کرنا ہے جس سے کہ اس کی لائن الگ سے نہ دیکھیں اب اس کے لئے کانٹرنگ پڑڈکٹ ہے اب اس کے لئے کانٹرنگ پڑڈکٹ ہے لپسٹک کون سا کلور یوچ کریں ریڈ کافی جب دونوں کو ہی مکس کرتے ہیں سب سے پہلے میں ریڈ کلور اپلائے کر رہی ہوں اس کے لئے ہم سب سے پہلے لائن بناتے ہیں لپسٹک لائن بنانے کے بعد ہم اندر سے پھل کرتے ہیں تو ہمار جل لپس ہے وہ ایک اچھے شیپ لے لیتے ہیں اور لپس کے سینٹر میں میں کافی کلور ایٹ کروں گی واؤ یہ ایک الگی کلور بن کے آیا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں پینگلز سندور ناو ہی سٹیل ہم میں اپنے بالوں کو کر رہی ہوں کریم میں نے چھوڑ چھوڑے سیکشن لے کے بالوں کو کریم کیا ہے مجھے توڑے سیکشن لگا 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 ہے موسیقی موسیقی کرنے سے میرے بالوں میں بہت اچھا باؤنس آگیا ہے اب میں آگی سے پوف بنا رہی ہوں کرنے سے جو میرا پوف ہے بہت جلدی بن گیا ہے پوف کرنے سے آپ کا فیس سلم دیکھتا ہے راؤنڈ فیس کے لئے یہ سٹائل بیسٹ ہے موسیقی آپ کو یہ لک کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے موسیقی ابھی جانا نہیں ابھی ایک اور سٹائل باکی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایئر ٹو ایئر پارٹک یہاں پر میں نے پیچھے کے بالوں کو آگے لیا ہے اور اس کے بعد میں راؤنڈ سٹفنگ وہاں پر فکس کروں گے اب جن بالوں کو میں نے آگے کی طرف لیا تھا وہاں ہلکی سی بیک کمنٹ کرتے ہوئے سٹیپن کے اوپر لے جاؤں گی اب پیچھے باپن کے ساتھ اچھے سیکیور کر دوں گے اب آگے سے دونوں سائٹ سے چھوٹ چھوٹے سیکشن لے کے ان کو پیچھے کی طرف لے جاؤں گے اور ہلکا سا بیک کون کریں گے موسیقی 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 یہ حافٹہ ہی سٹیل ان کے لئے چو سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں یا ساری کا پلو رکھتے ہیں اس سے آپ کا دوپٹہ پیچھے اچھے سے فکس ہو جائے گا آپ کو یہ سٹیل کیسے لگی موسیقی موسیقی